اسلام علیکم یہ میں اشمت سکول کے اندر کھڑا ہوں یہ سارا ہمارا ووٹر ہے اور انہوں نے بولنگ بند کی ہوئے ابھی تک بیلٹ پیپرز ہی نہیں پہنچے یہ سامنے اشمت سکول ہے اور یہ سارا ہمارا جو ہے ہزاروں کی داداتوں نے ووٹر کھڑا ہے اور یہ باہر تک روڈ تک کھڑا ہے یہ انہوں نے ووٹنگ نہیں ہونا بارہ بجنے کوئے ہیں ابھی تک املہ وہاں نہیں پہنچا اور بہت سی جگہ بکس کی شورٹیج ہے جو ووٹر بکس ہوتی ان کی شورٹیج ہے بہت سے پولنگ سٹیشن پر میں چند ایک کا یہاں ذکر کروں جو ہمیں ریپورٹ ہوئے ہیں اور جن کے ہمارے پر شوائد موجود ہیں اسکری فور میں ابھی تک پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اسکری فور میں ابھی تک پولنگ کا املہ نہیں پہنچا ہے بارہ بجنے کوئے ہیں ووٹر وہاں خوار ہو رہے ہیں وہاں کھڑے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لیکن پولنگ کا املہ موجود نہیں شاہین پبلک سکول گلستان جوہر میں ابھی تک پولنگ کا املہ نہیں پہنچا ہے سینڈ فرانسز گرامر سکول کلشن اقبال پیرڈائز بیکری کے ساتھ یہاں ابھی تک پولنگ کا املہ نہیں پہنچا ہے اسی انداز میں گلشن بلوک ون گورنمنٹ بوائز پبلک سکول یہاں گیارہ بجے سے ساڑھے گیارہ کے درمیان پولنگ کا املہ پہنچا گلزارے ہجری کالج بیکن ہاؤس سکول بلوک فور ہشمت سکول ان سب جگہ بکس کی شورٹیج ہے ان سب جگہ ووٹر کی بکس اویلیبل نہیں ہیں یہ جان کے کیا گیا رات کو کوئی کاروائی ڈالی گئی لیکن اس کو فری اینڈ فیر الیکشن کیسے کہا جائے گا ہم آروں سے رابطہ کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں وہاں سے کوئی رسپونس نہیں آرہا موبائل نیٹورک بند کر دیا گیا ہے اور یہ اس وقت صورتحال ہے اس کے باوجود بھی ہم پر امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ ہم جیتیں گے عوام دیکھ رہی ہے کہ پولنگ سٹیشن کے باہر کیا محول ہے پی ٹی آئی کے کیمپس پر عوام کا بے پناہ اس وقت جمع غفیر ہے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اس وقت ٹرن آؤٹ تاریخی طور پر سب سے زیادہ ہے لیکن یہ ہتکنڈے استعمال کیا جا رہے ہیں ہمارے خلاف یہ دھانلی ہے ارگولیٹی ہے جو بھی ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو کوشن کرتا ہے میں ابھی اس وقت تمام میڈیا چینل سے ریکویسٹ کروں گا صحافیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو ریپورٹ کریں اور الیکشن کمیشن جو بھی مطالقہ ہمارے آرو ہے ان سے معلومات لیں کہ کیوں یہ چیزیں نہیں کی گئی ابھی تک اور کیوں بکس کی شوٹیج ہے ووٹرز کا آئینی حق کیوں مارا جا رہا ہے یہ پان سال بات